یا حسین یا حسین اسلام علیکم محرم و لحرام کی سپیشل ڈرانس میشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان تبسم ریاض رانچہ حضرت امام حسین کی شہادت کا دن کہ ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ کافلہ ہے عباس جو زندہ ہے ارے عباس جیسا بھائی سالار کافلہ ہے بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے زینب حیاء کی ملکہ کلسوم اور رکیہ لیلہ رباب فروہ کبرا فروہ ہر بی 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 باردہ ہے عباس جو زندہ ہے محرم و لحرام کی آپ ٹرانس میشن دیکھ رہے ہیں نو دس محرم کا واقعہ حضرت امام حسین کی شہادت کا دن اس سے متعلق کافی میرے ساتھ سوالات موجود ہیں اور ان کی جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے پہلے میمان اللامہ جعوید حسین کمالوی صاحب اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ نو دس محرم اس کی فضیلت کی ہے والیکم السلام و رحمت اللہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں محرم الحرام کے موقع کی مناسبت سے مجھے کچھ اظہار خیال کرنے کا موقع فرہم کیا امام حسین علیہ السلام کے تذکر اور ذکر کے حوالے سے محرم الحرام کے حوالے سے پوری کائلات میں انسان امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں بالخصوص جو بھی انسان ہے جس کو بھی انسانیت کی حوالے سے یاد کیا جاتا ہے ذکر امام حسین اس پر واجب ہے ایسی ہے کہ جس طرح ہم عید قربان کرتے ہیں جناب اسبائل کی یاد میں امام حسین کی قربانی جو ذمہ عظیم پر مؤخر کی گئی ہے تو وہ بدرجہ ادم آدھا واجب ہے ہم پہ کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی محرمتہ امام حسین علیہ السلام کا لوگ ذکر کرتے تو یزید نے یہ آرڈینیلس جاری کیا کہ آئندہ کوئی بھی امام حسین کا ذکر نہ کرے کیوں اس کو حکومت کو خدشہ تھا کہ یہ تو تلاتب پیدا ہو جائے گا میری مخالفت میں لوگ اکٹھے ہو جائے گے تو ان کے آرڈینیلس یہ جاری ہوا کہ ایندہ کوئی بھی شخص امام حسین کا ذکر نہ کرے جب بھی محرم آئے نو محرم آئے دس محرم آئے آپ اپنے مردوں کے قبروں پہ جائیں ان کی قبروں کو لپائی کریں ان کی پانی وہاں پہ چھڑکاؤ کریں اور وہاں پہ دالیں چھڑکائیں کریں اور ان کی دیکھ بار کریں اپنے مردوں کو یاد کریں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی جو احیاء ہے بقا ہے ذکر اذکار ہے وہ خاتم ہو جائے یہ اس پلید کا یزید کا ایک منشور تھا ایک اس کا نجس یہ نظریت تھا لیکن کہا امام حسین کا ذکر کون ختم کر سکتا ہے جس کے ذکر کی ذمہ داری اس ذات واجب نے لے گئی ہو کہ امام حسین کا ذکر اس وقت تک ذکر رہے گا جب تک اللہ کا ذکر باقی ہے اور یہ خدا نے کہا تھا حسین اور پورے قرآن میں یہ تو اللہ بربلا فرماتا ہے کہ فَاسْسْكُرُونِي آسْسْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کرو گا پوری کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے وارے میں کہا جائے کہ سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ اللہ کو اس نے کیا ہے لیکن میں انبیاء کے دروازے پہ گیا مجھے کوئی بھی ایسا نظر نہ آیا جس نے بھی ذکر سب سے زیادہ کیا ہو مختصر کروں رسول پاکر نے ذکر کیا ایسا اللہ کا ذکر کیا کہ ذکر والے نے مرحبہ کہا امام علی علیہ السلام نے ذکر کیا مولا حسن نے ذکر کیا لیکن اپنی زندگی تک بھول گئی ہے وہ چشم فلق مرنے کے بعد بھی ذکر خدا امام حسین نے نہیں چھوڑا تن کربلا میں ہے بدن کربلا میں ہے سر نوک نظر پر ہے مرنے کے بعد بھی ذکر امام حسین نے نہیں چھوڑا تو کائنات میں سب سے زیادہ مرنے کے بعد بھی ذکر خدا کرنے والا ہے حسین تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ حسین تو نے میرے ذکر کو باقی رکھا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تیری ذکر کو باقی رکھوں گا اور جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا اور جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا آزا خانہ بنے گا یہ خدا کا وعدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے یہ بتائیں کہ نو دس محرم کے اوپر جو روزے کی پذیرت ہے وہ کیا ہے رکھنا چاہیے یا محرم میں کتنے روزے رکھنے چاہیے سر روزہ جو ہے وہ آشور کا روزہ تو حرام ہے کیونکہ اس میں فاقہ ہے آپ فاقہ کر سکتے ہیں روزہ رکھنا جو ہے وہ یہ غیر شرعی ہے اور شیطان کی نظر میں یہ جو ہے حرام ہے اور یہ شیطانی فیل ہے جو روزہ رکھتے ہیں پورے سال میں آپ روزے رکھتے ہیں لیکن محرم کے ایام دس محرم کو برخصوص روزہ رکھنا حرام ہے یہ شیطانی افعال میں سے ایک فیل ہے جس طرح عید کے اوپر روزہ رکھتے ہیں تو وہ حرام ہوتا ہے بلکل اسی طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو دس محرم کو جو روزہ رکھتے ہیں وہ نہیں رکھنا چاہیے یہ بلکل ایسے ہی ہے وہ آپ فاقہ کر سکتے ہیں روزہ رکھنا ممنوع ہے یہ حیرت میں جو ہے وہ امام حسین کی احیاب بقا ان کی یاد میں آپ جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنا حرام ہے آپ جو ہے وہ ان کی یاد میں فاقہ کر سکتے ہیں آثر تک جس طرح یہ نو دس محرم کو سبیل دیتے ہیں یا کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ہے کہ کس طرح دینا چاہیے جو اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے سر آپ کوئی بھی ہے کسی بھی معصوم کسی بھی ولی کے نام پہ آپ جو ہے وہ سبیل لگا سکتے ہیں اور یہ سبیل حسینی ہے جس نے بھی امام حسین میں خرچ کیا اللہ اس کا جو ہے وہ دہن دیتا ہے اسی لئے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا میری کے سکت طاقت ہے میں اپنی طرف سے کچھ کہوں یہ تو امام حسین کے بارے میں ایک جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے بے نظر ابیق اگر دیکھا جائے گہرائی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کے لوگوں سے کہ پوری کائنات میں کون ایسا بنتا ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اب دیکھیں دیکھنے والوں نے اس کا ظاہری مطمئن بھی لیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو ٹھیک ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے لیکن کچھ قرآن کے ظاہر ہیں اور کچھ باطن ہیں ہمیں ظاہر پہ بھی یقین رکھنا ہے اور اس کے باطن پر بھی اقار رکھنا ہے جس کا ظاہر پہ ایمان نہیں وہ بھی مسلمان نہیں جس کے باطن پہ ایمان نہیں وہ بھی مسلمان حقیقی نہیں ہے ہمیں ظاہر اور باطن دونوں پر یقین قابل رکھنا چاہئے اب ظاہر اس کا یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو لیکن حقیقی یہ ہے قرآن مجید کی پانچ صورتوں میں پوری کائنات کے لوگوں سے اللہ قرض مگ رہا ہے فرمایا پوری کائنات میں قوم ایسا بندہ ہے جو اللہ کو قرض دے اب یہ چھوٹے بچے ایک ناسمج بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرض لینا خوبی نہیں اب پتہ نہیں ذات واجب کی کیا مسلمت ہے جو اللہ قلع شہن قدید ہے مالک یومی دین ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کتابے ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے رہندے میں حائل نہیں ہو سکتی اسے کیا ضرورت ہے قرض مگنے کی دیکھیں میں اگر کافی طوالت سکتا ہے اگر میں طویل لبا کہتا جاؤں میں سمجھا نہیں پاؤں گا میں انتہائی مختصر سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں معصوم سے پوچھا گیا جس کے نام پر آپ جعفری کہلاتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں سائے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں اللہ کے نمیندے ہیں ان سے ایک سائے نے سوال کیا کہ مولا اللہ جو ہم جیسے آجز لوگوں سے کرز مانگ رہا ہے وہ کرز کیا ہے اب امام فرماتے ہیں لوگو تمہارے کسی عمل سے اللہ مخروض نہیں ہوتا امام فرماتے ہیں من آنا فقا درہما فی عزائی ابی عبداللہ حسین قعنما اقرز اللہ جس بندے نے امام حسین کی عزداری میں ایک درہم خرک کیا اس نے اللہ کو مخروض کر دیا سبحان اللہ مجھے یہ بتائیں امام حسین کی شہادت کے بعد بی بی زینب نے آگے کا وقت کیسے شروع کی دیکھیں یہ بہت کٹھن مرحلہ تھا جناب سیدہ مسافر شام شریکت الحسین بی بی اب دیکھیں اسی شریکت الحسین بی بی کے نام سے اگر آپ اسی پہ غور و خوض تدبر تفاق و تفاقص کریں تو آپ کو آیا ہو جائے گا کیونکہ شریک اس کا ہمپل برابر ہوتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں یعنی جو اللہ جیسا ہوگا وہ شریک ہوگا اب شریکت الحسین مقدومہ کائنات جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ شریکت الحسین ہے ان کا لقب ہے تو شریکت الحسین یعنی جو جو امور جناب امام حسین نے ان پر نپٹایا تھے وہ ہی جناب سیدہ نے نیتا ہے جو ایسی ذمہ داری جناب سیدہ سلام علیہ وآلہ نے ادا کی اور وہ رہتی دنیا تک کائنات تک ایک یاد رکھا جائے گا اس میں ناممتنات ہے کہ ہم اس کو فراموش کر سکیں چونکہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے یہ جو قربانیاں ہوئی ہیں یہ پھر بھی آسان ہے لیکن جناب سیدہ شریکت الحسین مصافحہ شاہ بیمی کا جو سفر ہے وہ انتہائی کٹھن ہے انتہائی تغلیف دے ہیں انتہائی عذیت دے ہیں اس کا جو ہے وہ ذکر کرنا اذکار کرنا ایک ایک جو ہے انسان کے بدن کا روکٹر ماشاءاللہ جب ایسا مجھے یہ بتائیں کہ اگر نوجوان نسل کی بات کیجئے وہ بے شک کسی بھی فرقے کا ہو سنی کا ہو وہ شیعہ ہو یا کسی بھی فرقے کا ہو اہل حدیث ہو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کی اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کیمسٹری بائیو میتیمیٹک بہت سارا موجود ہے مگر جو اسلام ہے جو ہمارا دین ہے اس کی بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملتی ہے وہ بے شک بچہ ہو بچی ہو یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ناکامی والدین کی ہے جو ان کے پاس علم نہیں ہے جو آگے اولاد کو نہیں دیلی یا جو ہمارے ہمارے سکول ہیں یا جو ہماری یونسٹری ہیں اس کے اندر اس طرح کے کوئی ٹاپکس نہیں پڑھائے جارے ہیں جس وجہ سے نوجوان نسل کے اندر یہ اتنی زیادہ کمزوری ہے سر یہ حدیث مبارک ہے کلو مولودن یولدو اللہ فطرت اسلام کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اب کافر کی گھر میں بچہ پیدا ہو وہ کافر بن جاتا ہے اب عیسائی کی گھر میں بچہ پیدا ہو وہ عیسائی بن جاتا ہے مسلمان کی گھر میں پیدا ہو بچہ وہ مسلمان جب بن جاتا ہے اگر شیعہ کی گھر میں پیدا ہو شیعہ بن جاتا ہے سونی گھر میں سونی بن جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے والدین کی پرورش اور اس کی تربیت کے نتیجے کے اثر میں بچہ اپنے والدین کا جو ہے وہ ظاہر جو اس کا فقہ ہوتا ہے اس کا مذہب اختیار کر لیتا ہے ایک مسلمہ بات گیا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کی یا شیعوں کے امام نہیں بلکہ وہ انسانیت کے امام ہیں انسانیت کے رہ برائے کیوں یہ اپنی طب سے میں کچھ کہتا نہیں یہ حدیث مبارکہ ہے حضور پاک نے فرمایا کہ یا علی محبت علی فی قلوب المومنین و محبت الحسین دون المومنین والکافرین والمشرقین کہ علی کی محبت حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے صرف مومن کے دل میں ہے علی کی محبت کافر کے دل میں ملہجد دل میں ہندو کے دل میں ہر انسان کے دل میں حسین کی محبت ہے جو بھی انسان کہلانے کا حق ہے استقاق رکھتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہے اور میں آپ کو عرض کر دوں اس ٹی وی کے چینل کے ذریعے کہ وہ دن حضور پاک نے جب فرمایا تھا اور آج کا دن ہر آئین زمیر میں میں جھاں کر دیکھتا ہوں جس کے دل کی محبت بستی میں مجھے علی کی محبت نظر نہ ہے میں اسے مومن نہیں سمجھتا اور جس دل کی بستی میں مجھے حسین کی محبت نظر نہ ہے میں اسے انسان نہیں سمجھتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آخری سوال مجھے جویز صاحب بتا دیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی کس وقت تھی اس وقت کیا وقت تھا یہ تو بہت آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ اس میں بڑے اسرار اور بڑے راز ہیں اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ دس محرم کو ہے مسلمہ اب دن کتنا ہے بظاہر جو آپ بظاہر بارہ گھنٹے کا یا چودہ گھنٹے کا بظاہر جو آپ لیتے ہیں آپ کی ذہن میں جو سمایا ہوا ہے ذہن میں لیکن حقیقت میں یہ دن بہت اس وقت آشور کا دن طویل تھا اب دیکھیں بہتر شہدہ کی شہادتیں ہوئیں ہر شہید نے جو ہے رمز پڑا حملہ کیا فندار کیا ملونین کیوں جنگ ہوئی ایک ایک جنگ اگر لیا جائے تو کاملز کا اگر بیس میٹ بھی لگائے تو بہتر شہدہ کی جنگ کے وہ لیں امام حسین نے کتنے بارے لکھوں ہزاروں امام حسین نے شہید کیے امام حسین علیہ السلام نے ملون کو فننار کیا تو امام حسین کی شہادت جو ہے اس کے وقت آسر کے وقت ہے مسلمہ یعنی کہ ظاہری طور پر اقلی طور پر سمجھنے کے لیے ہمارے ناقص اقل کے مطابق یعنی چار سوا چار کا ٹائم تھا اس وقت آشر کے وقت اشور کا دن تھا لیکن وہ اشور کا دن جو ہے وہ بہت ہی طویل تھا یعنی اتنا طویل تھا یوں سمجھ لیں جس طرح یعنی کہ قیامت کے دن جب یومِ حش اٹھائے جائے گا اور ہر کا امتیان ہوگا حساب کتاب ہوگا ایک دن میں ہوگا تو وہ دن کتنا طویل ہو جائے گا بظاہر پچاس ہزار سال کے ایکول ہو جائے گا اس دن کا اسی طرح آشور کا دن جو ہے وہ بہت بہت طویل ہو گیا تھا لیکن روحانی طور پر ہم اس کا جو ہے وہ کوئی مواخضہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتے اس کے لیمٹ ٹائم کی کتنی تھی لیکن یہی سمجھنے میں آتا ہے کہ بہت طویل دن تھا آشور کا دن جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور شہدہ کربرا کی اس میں شہادت ہوئی جو امام حسین علیہ السلام کی انصار تھے ساتھی تھے حاشمی تھے جو ان کے جیان نصار تھے اور صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ ان کے رمقابت میں تھے ہمرائی میں تھے جو شہید ہوئے یہ بہت بڑا طویل کا دن تھا طوالت جو اختیار کر دی تھی اللہ نے اس کو لبا کر دیا تھا جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اصل کے وقت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ علامہ جوید حسین کمالوی صاحب آپ نے اتنا وقت دیا نہیں جی یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سے بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ شباہت علیہ رضوی صاحب موجود ہوں گے جو نوہے خان ہے بسم اللہ علیہ السلام ناظرین اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ جعوید حسین کمالوی صاحب موجود تھے جنہوں نے نو دس مہارم کی فضیلت بتائی اور آپ میرے ساتھ شباہت علی رضوی صاحب موجود ہے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام بہت شکریہ رضوی صاحب آپ نے اتنا وقت دیا رضوی صاحب کوئی نوہہ سنا دی ضرور اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں پانی مانگے نہ کوئی روکے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں پانی مانگے نہ کوئی ارتجا ہے یہ میری کوئی پیاسا نہ کرے شکوائے تشنا لبی پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں پانی مانگے نہ کوئی میرے بابا سے انہیں دور ہٹا دو بچوں خالی کو زون کو کہیں جا کے چھپا دو بچوں دیکھ کر خوش کے انہیں وہ نہ محسوس کریں اپنے بھائی کی کمی پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں پانی مانگے نہ کوئی جس سے دھارستی تجھے کٹ گئے بازوس کے تیرو تلوار ہے تنہاں ہے بابا تیرے آنا مشک ہے وطن کوئی امید نہیں کہہ دے سغرا سے کوئی پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں پانی مانگے نہ کوئی دیکھ حلم کی صدا دشت سے آئی اس غیر اتنا احسان تو کہ بہن پہ بھائی اس غیر اٹھ جا بے شیر میرے باندھلے سر سے کفر اب ضرورت ہے تیری پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں پانی مانگے نہ کوئی کربالا کا پہ گئی کیسی تکلوں تھی گھڑی دیکھتی تھی وہ کبھی باپ کو دریاء کو کبھی شے پہ چلتی تھی چھوری بچی یہ کہتی ہوئی خاک پر بیٹھ گئی پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں پانی مانگے نہ کوئی روکے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں پانی مانگے نہ کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ شباہت صاحب بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی ایک اور کچھ چند منٹوں کا سنا ہے آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناکے سے گر آیا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گر آیا خود کو جلتی ریت پر گھٹے نیوں کے بر میں تیری لاش تک آئی حسین بس میں خبر آئی تھی خنج تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں خبر آئی تھی خنج تجھ پہ چلتا دیکھ کر 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 جب پیاب سے تیری آدائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ شباہت علی رزوی صاحب آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلہ کے بعد انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اپنے میزبان تبصم ریاض رانشاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی